ہیلو دوستوں بیلکم بیک ٹو گور چینل فارما آزم ڈی آر ایکس دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو میڈیسین پر آئی پی بی پی اور یو ایس پی لکھا رہتا ہے وہ کیوں لکھا رہتا ہے اور اس کی کیا کیا امپورٹینس ہوتی ہیں اگر وہ نہیں لکھا ہوگا تو کیا امپیکٹ پڑے گا میڈیسین کے اوپر آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ کچھ میڈیسین کے اوپر آئی پی لکھا رہتا ہے اور کچھ میڈیسین کے اوپر بی پی اور کچھ کے اوپر یو ایس پی لکھا رہتا ہے تو آج ہم انہی سبھی کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے جس میڈیسین کے اوپر آئی پی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انڈین فارما کوپیا اور جس میڈیسین پر بی پی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بریٹیس فارما کوپیا اور اس کے علاوہ جس میڈیسین پر یو ایس بھی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یونائٹیٹ اسٹیٹ فارماکوپیا دوستوں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ فارماکوپیا کیا ہے یہ فارماکوپیا کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر سمپل لینگویج میں بات کروں اس کے بارے میں تو فارماکوپیا ایک بک ہوتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ میڈیسین کو کیسے منفیکچر کرنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا اے پی آئی پڑھتا ہے مطلب کی میڈیسین کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھتی ہیں جس میں انڈین فارماکوپیا الگ ہوتی ہے یونائٹیٹ اسٹیٹ فارماکوپیا الگ ہوتی ہے اور یو ایس پی کی بک جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے تو جس میڈیسین کے اوپر آئی پی لکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میڈیسین انڈین فارماکوپیا کی بک کو فالو کر کے بنائی گئی ہے یا انڈیا کی کتاب کے بیس پر اس میڈیسین کو منفیکچر کیا گیا ہے اس کے علاوہ جس میڈیسین پر بی پی لکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ میڈیسین بریٹس فارما کی بک کو فالو کر کے بنائی گئی ہے یا پھر بریٹس فارماکوپیا کو فالو کر کے بنائی گئی ہے اور جس میڈیسین کے اوپر یو ایس پی لکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میڈیسین یونائٹیٹ اسٹیٹ کی بک کو فالو کر کے بنائی گئی ہے یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں یونائیٹیٹ اسٹیٹ کی کتاب کو فالو کر کے بنائی گئی ہے اسی طرح الگ الگ کنٹری کی میڈیسین جو ہوتی ہیں ان کی کنٹری کا سوٹ فارم میڈیسین کے اوپر لکھا ہوتا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے یہ میڈیسین کس کنٹری کی ہے دوستو بات آتی ہے یہ لکھا کیوں ہوتا ہے آئی پی بی پی اور یو ایس پی تو سب سے پہلا ایڈوانٹیس تو یہ ہے اس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ میڈیسین کون سی کنٹری میں بنائی گئی ہے کیونکہ یو ایس پی کی ڈوز الگ ہوتی ہے بی پی کی ڈوز الگ ہوتی ہے اور آئی پی کی ڈوز الگ ہوتی ہیں سب کو میڈیسین اس بیس پر دی جاتی ہیں ان کی ایج ویٹ ان سب کے بیس پر اس میڈیسین کو دیا جاتا ہے جیسے کی یونائیٹیٹ اسٹیٹ کی ڈوز الگ ہوتی ہے ہائی ڈوز ہوتی ہے یا پھر بریٹس فارماکوپیا کی ڈوز الگ ہوتی ہے اور انڈیا کی جو ڈوز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو آج کے بعد کوئی میڈیسین اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس پر یو ایس پی لکھا ہے یا بی پی لکھا ہے یا آئی پی لکھا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ میڈیسین کہاں کی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں اور میں ایسی میڈیسین کی انفرمیشن ڈالتا رہتا ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو